بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہمیں اندے اقتقاد کے بجائے سوچ سمجھ کے کوئی ایمان قبول کرنے کی ضرورت ہے دائمی ہلاکہ سے بچنے کے لیے اس سوال کا جواب دھوننا نیاحتی اہم ہے مناظرہ بازی کے اس سرگرم بازار میں جہاں فریقین میں ہر کوئی اپنے آپ کو عبدی صداقتوں کا امین اور علمدار سمجھتے ہوئے لفظی گوڑے دورا رہا ہے وہاں کسی کے لیے اپنے ایمان کی بنیاد کو جانچنا اور سمجھنا آسان نہیں لہٰذا اس عمر کی اشد ضرورت ہے کہ سب سے پہلے الہامی مذہب کی بنیاد جانی وہی الہام کو سمجھا جائے تاکہ حق کو صداقت قبول کرنے میں آسانی ہو اسی ضرورت کے پیشے نظر میں عثمان عمد ممتاق مسیحی سکولر پاسٹر شفیق قبل صاحب سے چند سوالات کرنا چاہوں گا امید ہے ہمیں ان کے تسلیب ایک جوابات انعید فرمائیں گے اس اسلحے میں یہ خاکسار کراچی میں محترم شفیق قبل صاحب سے ملاقات کر چکا ہے محترم جناب شفیق قبل صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں اپنے ذہن میں ابرنے والے سوالات ایک پوسٹ کی شکل میں پیش کروں جن کے وہ جوابات دیں گے اور وہ جوابات حتمی سچائی کے چینل پر بزریا ویڈیو دیں گے اس کے بعد شفیق قبل صاحب نے کہا کہ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کروا دیں تو میرے لئے زیادہ سانی ہوگی ان کے اشارات کی تکمیل میں کچھ سوالات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سوالات کرنے سے پہلے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان سوالات کا جو کہ تُو اپنے پروگرام میں شامل کریں پھر ترتیز سے ان کے جوابات انعیت فرمائے تاکہ ہم جیسے ناموز طلبہ کو سیکھنے کا موقع مل سکے اچھا اس میں کچھ قواعد و ثوابت جو ہے میں نے ان کو پیش کیے تھے جس کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ بتا جینا اصول و ثابتے تاکہ میں اس کے دائرے میں جتے ہوئے سوال کے جوابات دوں تو میں یہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک سوالات کے جوابات کے دوران پادی شفیق قبر صاحب کو قرآن سے دلیل دینے کی ہرگز ازازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ قرآن کو الہام نہیں مانتے نمبر دو پادی شفیق قبر صاحب کی جانت سے ویڈیو میں دیے جانے والے جوابات سے پہلے میری پوست پر اور میری اس ویڈیو پر کیے گئے سوال لفظ بلد دھرائے جائیں گے اور سوال میں کسی بھی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی بس صورت دیگر جواب کو رت کر دیا جائے گا نمبر تین پادی شفیق قبر صاحب کی ویڈیو میں پیش کیے گئے درج بالا سوالات کے علاوہ جوابی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو ناظرین میں اپنے سوالات جو ہے ترتیبہ ان کی فیرش جو ہے نا پیش کرتا ہوں شفیق قبر صاحب کی حدمت میں پہلا سوال ہے شفیق قبر صاحب سے مسیحی اور یہودی نقطہ نظر سے وحی اور علام کی تعریف بیان فرمائیں ہمارا دوسرا سوال ہے شفیق قبر صاحب سے اگر ان میں کوئی فرق یا یک ثانیت ہے تو بھی وضاحت بیان کر دیں سوال نمبر تین کیا غیر انبیاء و غیر اسرائیلی فرد پر بھی وحی الہام اور کشف ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی ملہم ہونے کے لیے اسرائیلی ہونے کی شرط لازمی ہے یا ختم کر دی گئی ہے پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر چار ہے کیا الہام وحی کشف جس پر نازل ہو اور وہ اسے بیان کرے تو بینہ خدا کے بتائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں یا ملہم کہ اپنے الفاظ میں محفوظ بیان کیا جاتا ہے پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر پانچ کیا وحی و الہام میں انسانی کلام کی امیزیش بھی شامل ہوتی ہے اگر ہاں تو کیا یہ وحی کے لیے مذہر ہے یا نہیں پادش شفیق قبر صاحب سے ہمارا سوال نمبر چھے اگر کوئی شخص ایک تحریر لکھے اور اس کے لکھنے والا اس تحریر کے الہامی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تو کیا بعد میں لوگ اسے الہامی قرار دے سکتے ہیں یا نہیں اگر قرار دے سکتے ہیں تو کیا یہ وحی الہام خدا کے بجائے مسیحی برادری کی پسند کے تابع ہے ہمارا پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر ساتھ ہے کیا وحی و الہام ابھی جاری ہے یا ختم ہو گیا ہے سوال نمبر آٹھ اگر وحی و الہام ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کب کہا اور کس نے کیا اور اگر ختم نہیں ہوا تو کیا وہ اس میار کا نہیں تھا کہ بائبل مقدس میں شامل کیا جاتا اگر وہ واقعی وحی و الہام ہے تو پھر کیوں بائبل مقدس میں گزرشتا سولہ سو سال سے کوئی صحیفہ شامل نہیں ہو سکا اور اسے بائبل میں شامل کرنے سے کس نے روکا پادش شفیق قبر صاحب سے ہمارا سوال نمبر نو ہے کیا یسو مسیح خدا کے آخر نبی ہے اگر نبی ہے تو ان کا وحی اور الہام کہاں ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر موسیٰ کی مانت صاحب و نبی کون ہے اس کا الہام و وحی کہاں ہے پادش شفیق قبر صاحب سے ہمارا سوال نمبر دس کیا وہ صاحب جنہیں یسو مسیح نہیں جانتے تھے وہ بھی الہام کے زمرے میں آتے ہیں جواب ہاں یا نہیں میں درکار ہیں اس سوال کا واضح جواب دینے کے بعد ہی اس کی تشریح کی جائیں پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر گیارہ کیا ہر صاحب الہام وحی نامعلوم ہونا ضروری ہے یا فقط اس کی طرف سے انتصاب ہی کافی ہے ہاں یا نام جواب درکار ہے کوئی بھی تشریح بیان واضح جواب کے بعد ہی قابل قبول ہوگا پادش شفیق صاحب سے سوال نمبر بارہ کیا کسی انسان کی اختیار میں ہے کہ وہ وحی الہام کے مقابل میں کوئی کلام لاسکے پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر تیرہ کیا رول قدس کی تحریک سے کلام کرنا وحی الہام کے زمرے میں آئے گا اگر ہاں تو کیا اسے بائبل مقدس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں دونوں صورتوں میں وجوہات کا تعیم کریں پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر چودہ کیا مختلف صاحبان وحی الہام کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے یا مختلف بھی ہو سکتی ہے اگر ایک جیسی ہوتی ہے تو چار ہزار سالہ عبرانی تاریخ میں تسلیس کہاں تھی اور اگر مختلف ہوتی ہے تو کیا اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر پدرہ سچے نبی اور سچی کتاب کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر سولہ کیا وحی الہام کا نقاض و تضادات سے پاک ہونا لازم ہے یا خدا کا ہر صاحب وحی الہام کو کسی دوسرے صاحب وحی الہام سے مختلف خبریں دیتا ہے اگر خدا ہر ایک نبی کو مختلف فیہ خبریں دیتا ہے تو اس کی منطقی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اگر مختلف فیہ خبریں نہیں دیتا تو انجیل و توریت کے بنیادی مباحث میں اتنا تفاوت کیوں ہیں مثلا اہد نامہ قدیم، شیطان، بتسمہ، مردو کی قیامت، جنت دوزک اور خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور مفقود کیوں ہے پادش شفیق قبر صاحب سے سوال نمبر سترہ کیا الہام میں غلطی ممکن ہے؟ اگر غلطی ثابت ہو جائے تو کیا پھر بھی اسے الہامی کہیں گے؟ امید کرتا ہوں شفیق قبر صاحب اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے ناظرین اب آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ